بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات بارش برسانے میں مدد کے لیے ایسے ڈراؤن تیاروں کی آزمائش کرنے جا رہا ہے جو بادلوں کے درمیان سے پرواز کریں گے اور الیکٹریکل چارج پیدا کریں گے جس سے بادلوں کو بارش برسانے میں مدد ملے گی نیشنل میٹرالوجی سینٹر کے مطابق بارش برسانے کا یہ نیا طریقہ بادلوں میں ٹھوس ذرات جمع کرنے کے ریوائیتی کلاوڈ سینڈنگ طریقہ کار کو مؤثر انداز میں بدل دے گا ڈراؤن جب بادلوں کے درمیان سے گزرے گا تو وہ بارش کو بوندوں کے درمیان پائے جانے والے چارج کو تبدیل کرے گا جس سے بارش کے کترے آپاس میں ملیں گے اور بارش بن کر زمین پر برس پڑیں گے خیال رہے کہ UAE Rain Enhancement and Research Program NCM چلا رہی ہے جس نے حال ہی میں اپنے چوتھے دور کا آغاز کیا ہے اور اس میں شرکت کرنے کے لیے آپ تخلیقی پروڈیکٹس کے پروپوزل بھیج سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امراض ملک میں یک سا حد رفتار سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں اب اس خبر کی تفصیل ٹریفے خکام نے فیڈرل نیشنل کانسل ایف این سی نے بتایا ہے کہ ملک میں یک سا حد رفتار لاغو کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ٹریفے خکام کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں موجود حد رفتار اپنی جگہ پر قرار رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر ٹریفے کا بہاو مختلف رہتا ہے اور حد رفتار مقرر کرنا ہر امراض کے لیے ٹریفے کے بہاو پر منحصر ہوتا ہے منگل کے روز نائب وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد آل نہیان نے ایف این سی کے ممبران کو بتایا کہ ٹریفے خکام نے گاڑیوں اور ٹریفے کی نکل و حرکت کے مطابق ہر امراض میں روڈ اور ٹریفے کے انجینئروں اور ماہرین کی تقنیقی ریپورٹس کی بنیاد پر مختلف سڑکوں پر رفتار کی حد مقرر کر دی ہے جو مطالقہ امراض میں ٹریفے کے بہاو پر منحصر ہے شیخ سیف نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت سب سے اہم ہے اور یہ ہماری ہمیشہ اوالین ترجیح رہی ہے انہوں نے ایف این سی کے ممبر ادنان الحمدی کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امراض میں مختلف سڑکوں پر رفتار کی حد کیوں مختلف ہے دو ہزار اٹھارہ میں ابو زیبی نے بفر نظام کو ختم کر دیا تھا تاہم یہ دوسری ریاستوں میں برقرار ہے فیڈرل ٹریفیک کونسل کے ڈپٹی چیئرمین برگیڈیر حسین نے کہا کہ رفتار کی حد اس طرح تائے کی گئی ہے جو کچھ علاقوں میں معاشی نکل و حرکت اور تجارتی نکل و حمل کے این مطابق ہے برگیڈیر حسین نے دوبائی کی مثال پیش کی ہے جس میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں گاڑیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں متعدد گاڑیاں مطالقہ مقرر لین کے باوجود مختلف سڑکوں پر سفر کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ دوبائی کی سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد متحدہ عرب امراض کی سڑکوں پر کاروں کی کل تعداد کا 48.6 فیصد ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف اسرائیلی وزیر آزم کی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتے اب اس خبر کی تفصیل اسرائیلی میڈیا کے مطابق ابو زیبی کے ولی اہد نے اسرائیلی وزیر آزم کے ایک دعوے پر ادم ایتمنان کا اظہار کیا جس میں نیتن یاہو نے ایک عوامی ریلی سے خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ ابو زیبی کے ولی اہد نے انہیں فوری طور پر اسرائیل میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دھیانی کروائی تھی اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امراض نیتن یاہو کی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیر آزم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن تک اپنا دورہ ملتوی کر دیں جسے کل تے کیا جانا تھا امراضی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یو اے ای اسرائیل کے کسی بھی انتخابی عمل کا ابھی اور کبھی بھی حصہ نہیں بنے گا اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے گزشتہ روز ریڈیو پر خطاب میں کہا تھا کہ وہ 23 مارچ کے بعد الیکشن کے خاتمے پر خلیجی ملک کا دورہ کریں گے اور وہ الیکشن سے قبل ابو زیبی نہیں جائیں گے بلکہ الیکشن کے بعد ہی دورہ کریں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ سال اغاست سے اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کے درمیان تعلقات کی بحال کے بعد سے اب تک اسرائیلی وزیر آزم کئی بار یو اے ای کا دورہ ملتوی کر چکے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امرات کرونا سے چار اموات دو ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امرات میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید دو ہزار ایک سو ساٹھ کیسز کی تصدیق ہوئی ہے ایک ہی روز میں چار افراد اس مولک ویرس سے جان کی بازی ہار گئے ہیں سعودی خبر رسان ایجنسی ایس پی اے نے امراتی وزارت سیاد کے حوالے سے کہا ہے کہ اب تک کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ چھتیس ہزار چھے سو پچیس ہو گئی ہے کرونا سے اب تک ایک ہزار چار سو اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو اکانوے افراد کے سیادیاب ہونے کی بھی تصدیق ہو چکی ہے مجموعی طور پر اس مرض سے سیادیاب ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو چینوے ہو گئی ہے وزارت سیاد کی جانب سے شہریوں اور امرات میں رہنے والے غیر ملکیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ویکسین لگوال ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کرنا سب کا فرض ہے تاکہ اس مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف سعودی وزارت تونائی کی ریاض اوائل ریفینری پر ڈراؤن حملے کی مضمت اب اس خبر کی تفصیل سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت تونائی کہ ایک اہل کار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ڈراؤن حملہ جمعے کی صبح چھ بج کر پانچ منٹ پر کیا گیا تھا ریفینری میں آگ لگ گئی جس پر کابو پا لیا گیا ہے اراب نیوز اور الاربین نیٹ کے مطابق سعودی اراب نے اس بزدلانہ حملے کی شدید مضمت کی اور آئل سپلائی سیکیورٹی کو مخدوش کرنے والی تخریبی سرگرمیوں کی سنگینی سے متنبع کیا بزارت تونائی کے اہددار نے کہا ہے کہ اس طرح کی دہشتگرد کاروائی ہیں جو اہم تنصیبات اور شہری آدھاف کے خلاف متواتر کی جا رہی ہیں صرف مملکات کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا بلکہ عالمی تونائی سپلائی کی سیکیورٹی استحقام اور بین الاقوامی معیشت بھی حدف ہے اس سے قبل سات مارچ کو راستنورہ اوائل پورٹ پر پٹرولیم ٹینک فارم کو ڈراؤن سے نشانہ بنایا گیا اور بلیس ٹیک میزائل کے ٹکڑ زہران میں ارامکو کے رہیشی علاقے کے قریب آ کر گرے وزارت تونائی نے عالمی برادری اور تنظیموں سے پھر مطالبہ کیا کہ وہ ان دہشتگردانہ حملوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور تمام قوتوں کا مقابلہ کریں جو انہیں سپورٹ کر رہی ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹس کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر